اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھی ہوں گے الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں آج کی ریسپی میں لے کر آئی ہوں شتو کی پراتے اور اسے بہت سارے ناموں سے جانے جاتے ہیں شتو پراتے بولتے ہیں اسے ستو پوری بولتے ہیں یا پھر ستو روٹی بولتے ہیں اور بیہار میں بہت زیادہ اسے پاپلر مانا جاتا ہے تو اسے رائٹا فیا فیر دہی کے ساتھ بہت ہی اس کی ٹیسٹی اچھی سی مزے دار سی بنتی ہے اور ساتھ میں آجار لے لیجیے تو اور بھی مزے آ جاتی ہے ابھی تک اپنے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لے تو چلیے بناتے ہیں یہ ہے ستو اور میں نے ستو میں دنیا پتی اور ہری میچ کو میں نے باریک کٹ کر کے رکھ لی ہوں اور میں نے ویڈیو اسکپ کر دی تھی اس وقت اور یہ ہے یہ والی ستو ہے آپ نے دیکھا یہ ٹھٹی روپیز کے ستو دیتے ہیں اور آپ اسے پوری فیملی کے لیے بنا سکتے ہیں تو میں اس میں کیا کیا ایٹ کر رہی ہوں میں نے دنیا پتی ہری میچ میں نے باریک کٹ کر کے رکھی ہوں اس میں پیاز میں باریک کٹوں گی اور یہ گرمیوں کے موسم میں آپ اپنے بچوں کے لیے یا پھر اپنے لیے ہر روز بنا کر کے راستے میں یا پھر بریک فرسٹ میں بھی اسے کھا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ہیلڈی ہوتے ہیں اور ہماری شریعت کے لیے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں ستو ہے اور میں اس میں پیاز کٹوں گی اور اس میں لیمبو ہاف لیمبو میں نے اس میں ڈال دی رہی ہوں اگر آپ کے پاس عام چھوڑ پورٹر ہے تو آپ وہ ایٹ کر دیں اسے بھی اس کی ٹیسٹ اچھی آتی ہے اور ہر ایمیج میں نے اس میں آر لیڈی کٹ کر کے پہلے ہی رکھی ہوں اور اسے مکس کریں گے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون بھوزا ہوا زیرہ ہے یہ جسے میں نے بھوچ کر کے روشٹ کر کے رکھی ہوں اور ساتھ میں نمک ٹیسٹ کی ریکوڈ ڈالیں گے اور اسے مکس کریں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے ماشٹرٹ آئیل یعنی سرسو کا تیل اور اس میں سرسو کا تیل ہی ڈالا جاتا ہے اسی وجہ سے یہ زیادہ ہی اچھا لگتا ہے تو اسے ہم سرسو تیل ڈال ڈال کر کے اسے ایک بینڈ کریں یعنی کی ایک اسے بینڈ ہونے تک اسے ایک ڈو بنائیں گے جب تک یہ اچھے سے مکس نہ ہو جائے اور جب تک ہم میں مٹھی میں اسے لوں گی اور دوانے سے اس کا یہ موین جیسے بن جاتے ہیں سیم ویسے مجھے بنانا ہے اگر آپ کا تیل زیادہ نہیں ڈالنا ہے تو آپ اس میں ایک سے دو چمچ پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں نے دیکھیں میں نے اس کپ میں پانی لی تھی اور ہاف کٹو رہی پانی تھی اور یہ والی چمچ سے میں نے تین چمچ پانی ایٹ کی ہوں اور یہ دیکھیں اس طرح سے کچھ بن گئی ہے اسے دیکھیں اس طرح سے کرنے سے یہ مٹھی میں آ جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہو گیا ہے اور اسے ڈھک کر کے ہمیں ایک سائٹر رکھ دیتے ہیں تو جب تک چلیے ہم رائتے بنا لیتے ہیں اور آٹے بھی میں نے گون کر کے یہ رکھیوں نورمالی جیسے ہم آٹا روٹی کے لیے بناتے ہیں سیم ویسے ہی آٹا بنانا ہے پس اس میں تھوڑی سی نامہ گیٹ کر دینی ہے اور یہ ہے دہی تو ہم رائتہ بنائیں گے فٹا فٹ اور رائتہ بنا کر کے فریز میں رکھ دیں گے زبتے کے لیے فراتہ بنائیں گے پھر فٹا فٹ دونوں ڈیڈی ہو جائیں گے تو یہ ہے دہی اور دہی میں میں کیا کیا ایٹ کر دی ہوں پیاز ہے یہ میں نے باریک پیاز کٹ کر کے رکھی ہوں اور ساتھ میں میں نے ہاری میرچ اور دھنیا کی پتی اسے بھی ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہارپ تیسپون بھوزی ہوئی جیرا ایٹ کر دیں گے اس میں چاٹ مسائلیں بھی ڈال سکتے ہیں اس سے اچھی ٹیسٹ آتی ہے اور اس میں میں سادھا نامہ گیٹ کر رہی ہوں اور مکس کر لوں گے تو یہ رائتہ بن گئی بہت یمی سی رائتہ بن کے ریڈی ہو گئی اور اسے ہم فریز میں رکھ دیں گے زبتے کہ ہم پراتے بنا لیتے ہیں تھوڑی سی میں نے اس میں لال میرچ ایٹ کی ہوں اس کی کلر فول کے لیے یعنی اس کی کلر اچھی لگے گی اور یہ لال میرچ تیکی والی نہیں ہے کاسبیری لال میرچ ہے تو تھوڑی بہت اس کی کلر اچھی لگنے لگتی ہے اس لئے میں نے اس کو تھوڑی سیٹ کی ہوں اور اسے میں رکھ دے رہی ہوں اس طرح ہم بنا لیتے ہیں فراتے تو چلیے آٹے لے لیں گے آٹے کی ایک جیسے ہم روڈی کی گولی بناتے ہیں ویسے ہی بنائیں گے اور اس میں ستو بہریں گے پہلے ہم اس طرح سے لڈو بنا لیں گے اور لڈو بولیے یا پھر اسے پیرا بولیے جو بھی اس طرح سے تھوڑی سی ہم اسے بیلن سے بیلیں گے دو سے تین انچ کے قریب اس طرح سے اور اس میں ستو بھریں گے اس طرح سے بیل کر ستو بھرنے میں اس میں ایجلی بہت سارا ستو بھر جاتے ہیں اور پھرتے بھی نہیں ہیں اگر ہم ہاتھ سے اسے گولا بناتے ہیں تو بہت کم ستو اس میں بھرتے ہیں اور ایک ایک پلیٹ بنایں گے اور آپس میں جڑتے جائیں گے موموس کی طرح دیکھیں اس طرح سے بن گئی اور اسے ہاں بیل لیں گے تو تھوڑی سی دونوں ہاتھے لی کے ہیلپ سے اس طرح سے تھوڑی سی بڑے کریں گے اس کے بعد اسے بیل لیں گے یہ بہت ہی اچھی لگتی ہے یہ پوریا اور بہت ہی زلدی بن جاتی ہے آپ اس ستو کو ڈو بنا کر رکھیں آپ فریز میں اسے رکھیں ہمیشہ ایک ہفتہ تک آپ رکھ سکتے ہیں اور جب من کریں ایک دو تین جتنا من کریں آپ کا کھانے کا اب بنائیں گرمہ گرم اور کھائیں بہت ہی یمی لگتی ہے اور ہمارے گھروں میں تو ہمیشہ فریز میں میں بنا کر کے رکھتی ہوں اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے ایک بناتی ہوں صوبہ یا پھر سام کے ٹائم چائے میں بناتی ہوں اور بچوں کو یا پھر کچھ جب کھانے کے من کرتا ہے تو میں بنا کر کے کھا لیتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنی باریک سی پتلی سی پوریا بن کر کے ریڈی ہو گئی اس میں لگتی ہی نہیں ہے ستو بھڑی ہوئی ہے تو اندر پوری اچھی طرح سے اس میں سٹفنگ بھڑی ہوئی ہے تو چلیے اسے سیکھ لیتے ہیں اس طرح سے ہم تاوے گرم کر کے رکھیں اور دیکھیں سائیڈ سائیڈ سے اس میں تھوڑی تھوڑی سی اسے ہم دونوں طرف سے گولڈن براؤن ہونے تک سیکھیں گے اور اس میں آپ گھی بٹر جو بھی یوچ کر سکتے ہیں یا پھر اویل سے بھی آپ بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کے اوپر ڈیفینٹ کرتا ہے اور کیا چوائز کرنا چاہتے ہیں اور چار طرف سے اس طرح سے تھوڑاتے ہوئے سیکھیں گے اور یہ بہت ہی اچھی گیند کی طرف پھول بھی جاتی ہے دیکھا آپ نے ایک طرف گولڈن کی طرف ہو گیا ہے اور دوسری طرف بھی ہم اسی طرح سیکھ لیں گے اور یہ بہت ہی یمی سی ریسیپی ہوئے اور بن کر کے ریڈی ہوگے یہ پوریاں اور اسے ہم نکال لیتے ہیں دیکھنے میں ایک خوبصورت لگ رہی ہے اور میں دوسرا ایک بنا کر آپ کو بتاتی ہوں اس طرح سے تھوڑی سی بڑی روٹی بنائیں گے اور اس میں میں سکتو بڑھوں گی آپ دو چمچ یا پھر ایک چمچ آپ اپنے حساب سے بھر سکتے ہیں اور اسے کس طرح سے بند کرنا ہے ایک ایک پلیٹ لینا ہے اور آپس میں اس طرح سے جوڑ دینا ہے پلیٹ کو ایک ہیچ کا پلیٹ لینا ہے آپس میں مور کر کے اس طرح دوا دینا ہے ایک دوسرے پہ اور بیچ میں اس طرح سے بھما کر کے فول کر دیں گے دیکھا آپ نے کتنا ایزی ہے بھرنا تو کچھ لوگوں کو یہ بھی سکایت ہوتی ہے جو اسے پوریا بیلنے کے وقت فٹ جاتی ہے اور اچھے سے نئی بھر پاتی ہے اگر آپ اس طرح سے بھڑیں گے اور اس اس فولو کریں گے اس طرح سے تو آپ کی بھی پوریا بہت اچھی بنے گی اور کہیں بھی نئی فٹے گی دیکھا آپ نے یہ بھی پوری بن کر کے ریڈیو گئی اسے بھی سکھ لیں گے اور یہ دیکھیں یہ بھی بہت ہی اچھی سکھ گئی یہ پوریا اور نہ کہیں سے فٹتی ہے اور نہ کہیں سے کچھ بھی نہیں ہوتی ہے بہت ہی یمی سی پوری بن جاتی ہے تو آپ ضرور بنائیے گا اپنی گھروں میں اگر ریسی بھی پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور اپنی فیملی اپنی دوستوں کے ساتھ سیڈ کیز گئے گا تاکہ انہیں بھی معلوم چلے چھوٹی چھوٹی سی ٹپس اور وہ بھی اپنے گھروں میں بنا سکیں تو میں نے اپنی پوری فیملی کے لیے بنا لی اور یہ ہے رائتہ جسے میں نے نکال کر کے فریسل آئی ہوں تو چلیے ہم سارپ کر لیتے ہیں دیکھیں دیکھیں رائتہ اور پراتھا بہت ہی یمی ریسیپی ہے اور کھانے کا تو بات ہی مطبط پوچھئے بہت ہی اچھی بنتی ہے آپ ایک کے جگہ دو تین کھا لیں گے پھر بھی آپ کو ایسا لگے گا میں کھائی نہیں کیونکہ بہت ہی یمی بنتی ہے بہت ہی سوپٹ بنتی ہے زیادہ ترہی گھی میں بنانے سے بہت اچھ لگتی ہے تو آپ زیادہ کوشس کے گھی میں بنائیں ویسے آئل میں بہت اچھی لگتی ہے تو ریسیپی کیسے لگی مجھے ضرور بتانا پلیز اب اپنا کومنٹ ضرور بتانا اور ساتھ میں میں ایک آنچار لی ہو اگر آپ کے پاس دہی یا فیرائت نہیں ہے آنچار کے ساتھ بھی اسے سرب کر سکتے چینل کو سبسکراب کریں اللہ حافظ